بسم اللہ الرحمنیم پرگرام میں انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سانہ غوری کہنے کو تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن حقیقت کچھ یہ ہے کہ وہ نورہ کشتی کے تو آپ نے مثال سنی ہوگی کچھ ایسا ہی سیناریو اس وقت سیاست میں بھی چل رہا ہے لگتا ہے ہر کوئی اپنی فیس سیونگ کی وجہ سے کام کر رہا ہے اور فیس سیونگ کیسے ہی کہ ایک طرف سیملیہ تحلیل کرنے کی بات کی گئی اور دوسری طرف معاملات تیہ بھی ہوئے پرویز الائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مکمل طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں مہانس الائی کا موقع بھی ہمیں وقفے اقفے سے سامنے آتا رہا اور بیش میں پرویز الائی صاحب کے کچھ بیانات ایسے آئے جس کی ویسے ہمیں لگتا تھا کہ کانٹروورشل معاملہ چل رہا ہے لیکن اس کے بعد اچانک وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی ہو جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے اتحاد قائم ہے ان کا موقع ان کی جگہ ہمارا موقع ہماری جگہ لیکن ہمارے اتحاد ہی ہیں وہ قائم رہیں گے ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر اسیملیہ تحلیل ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلس پارٹی پی ڈی ایم بھی حرکت میں آ جاتی ہے مسلم نگنون چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ اور گورنمنٹ میں ابھی شامل اور اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پھر گورنر ہاؤس میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ اسی بات کا ایک پہلو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان گورنر ہاؤس کے باہر اس لیے جاہاں ہونے شروع ہوئے کہ اب وہ اسیملیہ تحلیل ہونے کے اعلان کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر جو ہے وہ نوٹیفیکشن جاری کریں گے جس میں وزیرالہ پنجاب جو ہیں وہ پھر وزیرالہ پنجاب نہیں رہیں گے ووٹنگ کا سلسلہ بھی نہیں رہا کیونکہ اگر ادم اعتماد کا ووٹ اگر جید بھی جاتے ہیں تو پھر اعتماد کا ووٹ بھی لینا ضروری ہے اس کی قانونی شکے کیا ہو سکتی ہیں اس میں کچھ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت جائے گا ابھی تک تو عدالت نہیں گیا نہ ہی نوٹیفیکشن جاری کیا گیا اندرونی اطلاع یہ بھی آ رہی ہیں کہ نوٹیفیکشن پہ سائن ہو چکے ہیں لیکن میڈیا پہ اس وقت یہ بات سامنے نہیں لائی جا رہی اور اس نوٹیفیکشن کو روک دیا گیا ہے کیونکہ آخری اطلاع تک وزیراعظم نے گورنر پنجاب کو اس بات کے لیے منع کر دیا ہے کہ فیلحال رک جائیں یہ صرف ٹائم ٹیکنگ گیم ہے اور ٹائم ٹیکنگ گیم کے بعد اگر یہ معاملہ جنوری پہ بھی جا کے رکتا ہے تو اس کے بعد بھی آگے مارچ ہے اور کسی بھی اس طور پہ اگر اسیملیاں تحلیل ہو بھی جاتی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو کم سے کم حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکن پرویز علائی صاحب کی فیس سیونگ اچھی خاصی ہو جائے گی اس وقت جس قسم کے بجٹ وہ دے چکے ہیں منصوبے دے چکے ہیں جو پروگرامز لا چکے ہیں وہ کسی صورت پہلے بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسیملیاں تحلیل ہونے دیں لیکن چونکہ اتحادی ہیں تو اتحادی ہونے کی حیثیت سے یز بہت سوالا کام انہوں نے کیا اور معاملہ اس وقت جاری ہے کافی تشویشناک صورتحال ضرور ہے لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ صرف عوام کو بے حقوب بنانے کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں بیرسر علی طاہر صاحب آپ تدیہ کار ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں گے شانواز صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے پہلے ہمیں جوائن کریں گے بات کریں گے بیرسر علی طاہر صاحب سے سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اور ابھی پی ٹی آئی کے کارکنان گورنر ہاؤس کے باہر ہیں جبکہ ایک مجمعہ تو جمعہ تھا مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیے اور لوگ آئے اور لوگوں کو بھی بلائے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں سارے سینریو پر میں سمجھتا ہوں اگر مجمعہ جمعہ کر کے اسیمبلی توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں بری امیچور حرکت ہے یہ کسی بھی سیولائی سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں ایک طرف سے آپ ایک کونسٹیٹوشنل لڑائی لڑتے لڑتے اب ایک دم آپ گلی مولوں کی لڑائی میں چلے گئے ہیں اور حالانکہ غلطی آپ کی اپنی تھی جب آپ نے 23 دسمبر کی ڈیٹ دی تب ہی سب جتنے بھی وکلا تھے انہوں نے ساروں نے اپنی رائے دی کہ یہ تو براہ ایزی ہو جائے گا اپوزیشن گلسٹیفل کرنا ہے اس کو 23 کی ڈیٹ کو اور یہ ایک ہفتہ تو وہ سکون سے آگے لے جائیں گے ریزولوشن آف نو کانفیڈنس جمع کروا کر یا ایٹ لیسٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ اعتماد کا بورٹ گورنر اس کا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ باتیں تو بری دیر سے چل رہی تھیں اس وقت بھی موقع تھا کہ وہ ڈیزولف کر دیا جائے ڈیزولف نہیں کی اب دوبارہ وہی جو ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ میں نہیں منی توڑی گل یعنی الٹی میٹلی جو ہے نہ کانسٹیٹوشن کی کمانڈ ماننی ہے نہ کسی لیگل انسٹرومنٹ کی کمانڈ ماننی ہے بس وہ گھراو کر لینا ہے کبھی گورنر ہاؤس کا کر لینا ہے کبھی ملینیم مال کا کر لینا ہے کسی دن کراچی کے چریہ گھر کا کر لیں گے تو ایبسلوٹلی میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ وہ جو جو پی ڈی ایم ہے وہ بری کنسلٹیشن کے ساتھ بری سٹریٹیجی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں ایک تو انہوں نے جو انپرین چیلنجز جو ہیں وہ ڈالے پرویز الہی کے لیے ایک طرف اتماز کا ووٹ ڈال دیا ایک طرف ریزولوشن آف نو کانفیڈنس ڈال دیا اس بات کو انشور کر لیا کہ کم از کم ایک ہفتے کے لیے اسیمبلی کہیں نہ جائے اور پھر وہ جو ایک ریزنیبل ٹائم کی بار بار بات آتی ہے گورنر نے ابھی تک ڈی نوٹیفائی بھی چیف منسٹر کو نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے میں چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کروں گا معاملہ عدالت میں جائے گا اور یہی چیف منسٹر عدالت سے بہال ہو کے آ جائے گا تو لہٰذا ابھی تک انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قانونی لوازمات اس کے اندر ضروری ہیں سیون کو یعنی گورنر کا جو آرڈر ہے تو ٹیک اووٹ آف کانفرنس اس کو ویسی ٹرم کر جاتا ہے اور یہ پوزیشن خاص طور پہ ہے جب اسیمبلی آلریڈی سیشن کے اندر ہو ایک ماہر قانون کی حصے سے آپ سے خاص طور پہ اس وقت جو کانفیوجن ہو رہی ہے کیا گورنر کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ اس وقت ڈی نوٹیفائی کر دے نہیں نہیں سمجھتا میں بالکل نہیں سمجھتا اور تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ بڑے طریقے سے چل رہا ہے ہاں ہو سکتا ہے اگر یہ گورنر پی ٹی آئے کے ہوتے تو ابھی تک ڈی نوٹیفائی کر چکے ہوتے اور ایک چیز اور جو میں نے دیکھی ہے جو میں لازمی سمجھتا ہوں کہ میں کہوں کہ سپیکر کا جو آرڈر ہے اس کی جو آخری تین لائنے ہیں وہ تین لائنے میں نے پڑھی ہیں جس میں گورنر کے آرڈر کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سپیکر صاحب نے جان بوجھ کے ایک ایسا خط لکھا ہے جو کہ کل کو عدالت میں جائے اور عدالت میں وہ آرڈر وہ رولنگ سیٹسائیڈ ہو جائے کیونکہ جو سپیکر ہے اس کے پاس کسی چیز کو ڈسپوز آف کرنے کی پاور تو نہیں ہے یہ پاور تو پاکستان میں صرف سپیریئر کورٹس کے پاس ہے تو اس نے تو اپنی رولنگ دینی ہے فیکٹس اور لوگ کے اوپر یہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ کی بات کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو کہ وزیر اعظم صاحب نے شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے گورنر کو منع کر دیا ہے کہ منع کریں تو یہ بات یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حق میں کہی گئی ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہی گئی ہے آپ کو نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے یہ یہ تو پبلک میڈیا سپین ہے نسانہ یہ تو دیکھئیے اب ان کو پتا ہے کہ اگر دینوٹیپائے کریں گے پرویز سر الہی عدالت سے آرڈر لے کے آ جائیں گے اور ایک جو ان کے لیے نقصان ہوگا کہ اگر ادھر سے گورنر سیف منسٹر کو دینوٹیفائے کر سکتا ہے تو ادھر سے پریزیڈنٹ بھی پھر تین گھنٹے کا ٹائم دے گا کہ تین بجے تک اتماع کا بوٹ آپ لے لیں پر اگر آپ نہیں لے سکتے تو کوئی عمرہ پہ گیا ہوگا کوئی بچوں کو چھٹیوں پہ لے کے باہر گیا ہوگا کوئی کسی اپنے کوئی وکیل بیچ میں ہوگا تو کیس میں موجود ہوگا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر موجود ہو وہ کسی کی سیجری کر رہا ہو تو وہ تین گھنٹے میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے گا تو وہ پرائیم نسٹر کو دینوٹیفائے کر دے گا پریزیڈنٹ تو یہ تو پھر ٹوکن پلی ایڈزز گیم بری سمپل سی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کانسٹیٹوشنل اور لیگل سٹیپس یہ لوگ لیں گے یہ دیکھ کے لیں گے اور ایک چیز پہ میں دیکھیں میں پی ڈی ایم کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں ان کو کوئی اچھی اپنے ساکت نہیں سمجھتا آپ کے پریزیڈنٹ کی بات پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ نے جو بات کی اس کی روشنی میں تو پھر رانہ سانہ علا صاحب تو یہ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ کے اختیار ہی نہیں ہے سب کچھ آپ تو کہہ رہے ہیں جی پریزیڈنٹ کر سکتا ہے حضرت خیر میں تو دیکھئے میں کانسٹیٹوشن کا اور لوگ کا سٹوڈنٹ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ it would be beneath me to reply to the comments of Mr. رانہ سانہ علا وہ political باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں میں قانونی طور پر آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان کی بات بالکل غلط ہے اور یہ تو میں آپ کو ایڈوانس میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر رانہ سانہ علا کی قانون کے اوپر کوئی بات آئے تو ہم اس کو برای ایزی لی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہیں اس کو زیادہ deeply دیکھنے کے بغیر ہی لیکن other than the lighter side coming to the facts میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی strategy اس وقت بالکل ٹھیک ہے ہر طرح سے وہ کارنر کر رہے ہیں اور ایک مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ میلہ فائیڈز خود چیف منسٹر اور اس کی کیبنیٹ کے بھی ہیں کیونکہ سپیکر سے جو خط لکھایا گیا ہے اس بات کو انشور کر دیا گیا ہے کہ فروری یا مارچ تک یہ مسئلہ ایک constitutional crisis چلتا رہے ہڈا پڑا رہے اور یہ assembly جو ہے یہ dissolve نہ ہو کسی طرح کا stay order آ جائے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک assembly restrained کرے گی تب تک acting chief minister پرویز الہی دے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرویز الہی جو ہے chief minister پنجاب جو ہے وہ ایک بڑی زبردست game کر گئے ہیں پیٹی ایس آپ سے نیکسٹ کوشن یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اس سے خوش ہیں سارے معاملے سے میں سمجھتا ہوں وہ خوشیوں کا کوئی level نہیں ہوگا اس وقت میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو resolution of no confidence ہے اس میں بھی پی ڈی ایم کے بندے پورے کرنا برا مشکل ہو جائے گا تو بندے پورے بھی انہوں نے کرنے ہے ون ایٹی سکس انہوں نے کرنے ہے اگر وہ resolution of no confidence نے کامیاب ہونا ہے میں سمجھتا ہوں جب آپ chief minister ہوتے ہیں تو چار پانچ لوگوں کو تو آپ ادھر ادھر کری سکتے ہیں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے chief minister کے ہاتھ کے نیچے بڑے contracts ہوتے ہیں بری procurement ہوتی ہے بری زبردست قسم کے tenders ہوتے ہیں چار پانچ لوگ ادھر کرنا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے assembly کی resolution کا یہ ایک کھٹائی میں پڑ جائے گا اس کے اوپر legal fight شروع ہو جائے گی اور سکون سے پرویز الائی جو ہیں وہ دو تین مہینے اور assembly میں نکال لیں گے assemblyیاں مجھے آپ December تو چھوڑیے مجھے January کے مہینے میں بھی یہ assemblyیاں dissolve ہوتی نظر نہیں آ رہی چونکہ جب تک پنجاب assembly dissolve نہیں ہوگی PTI نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ KPK assembly بھی dissolve نہیں کریں گے اور پنجاب assembly ابھی dissolve نہیں ہونے والی ہمیں شان عواز جدون صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں اس وقت سر پرویرم میں آپ کو welcome کرتے ہیں thank you سر اس وقت governor house کے باہر PTI کے کارکرنوں کا احتجاج ہے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے basically سب چیزیں تو آئین اور قانون کے تحت سب کو چل رہی ہیں تو یہ جو سیاست ہے اس وقت جس میں عوام کو بھی گھسیٹا جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ کی strategy ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ کہ آج کا ہمارا جو احتجاج ہے governor house کے باہر وہ ایک غیر آئینی ہے جو order جو governor نے لکھالا اس سمبلی کے اجلاب چل رہا ہے اور انہوں نے اپنے کو لکھالا ہے order نکالا ہے تو وہ غیر آئینی ہے اس کے خلاف دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ پی ڈی ایم والے بیٹے میں ہیں منڈی لگائی ہوئے انہوں نے پر منڈی لگا دی وہاں پر وہ ہمارے ریزر سیٹ کی جتنی بھی ہمارے ایم پی ایز ہے ہماری خواتین ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ٹٹکے کڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ان کی آفرز کو نہ صرف ٹکرا دیا بلکہ ان کو دھتکار بھی دیا ہے اور وہ خان صاحب کو انہوں نے پورے نام بھی بتا دیا کہ جن جن کے ذریعے انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا تو یہ اب میں سمجھ نہیں آرہی کہ آسف گرداری صاحب جو وہاں جا کے بیٹے میں ہیں سن میں برا حال ہے چودہ سال ہو گئے ہیں یہاں پر نہ ایجوکیشن کا سسٹم صحیح ہے نہ یاس پر تعلومی دوائیے مل رہی ہے پہلے سپر بات کرتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ جو تحلیل اسیملیہ تحلیل کرنے والا ٹارگیٹ تھا وہ تو پھر پی ٹی آئی اچیف نہیں کر سکے گی جس طرح سے ٹائم موف کیا ہے تو اب یہ اپنے ون ایٹی سیس بندے پورے کرنا یہ ابھی ون ایٹی سیس بندے تو پورا کرنا ان کا پوزشن کوئی بھی بھی داری ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حق میں بھی چلا جاتا ہے کافلیگ کے حق میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا پڑے گا اس میں کچھ معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے نہیں نہیں ایسے کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہمارے بندے بھی پورے ہیں اور بندے سارے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تحریک انصار کے ساتھ تراف لیک نے آج بھی بول لیا ہے کہ اسمبلی عمران خان صاحب کی امانت ہے جب عمران خان صاحب کائیں گے انشاءاللہ وہ ہم اسمبلیے ڈیزول کر دیں گے بلکہ انہوں نے اسمبلی پہ دستخط بھی کیے ہیں پرویز الائی صاحب نے لیکن سر اس وقت جو عوام کے سامنے میں خاص طور پر چونکہ آپ پی ٹی آئی کے نمائنے ہیں اور آپ سے خاص طور پر پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عوام کے سامنے جو امپیکٹ جا رہا ہے پرویز الائی صاحب کے حوالے سے بھی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فکس گیم تھا اور پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے وردہ تو اسی دن ہی اسمبلی تعلیل ہو جانی شاہیے تھی جس دن خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے گھنٹے بعد بھی پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تعلیل کی جا سکتی تھی کیوں اتنا وقت لیا گیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے مقالفین بھی آپ کے لئے گیم بچھا کے بیٹھے میں اس وقت دیکھیں ہم نے اپنے ممبرز کے ساتھ ڈیویجنل وائز مشاورت کرنی تھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر ڈیویجن کے اپنے ایم پی ایس کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کروں گا اس کے لئے ٹائم دیا تک تھائیس تاریخ تک تو وہ تقریباً تمام ڈیویجنز کی جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز پنجاب کے پی ان سب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پارٹی نے خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس پر منوانت عمل کیا جائے گا سر کیا سمجھتے ہیں سن کی جو ابھی سیاست چل رہی ہے اس میں کوئی حلچل آنے والی ہے کوئی بات ہونے والی ہے کیونکہ آگے جوہے الیکشنز بھی ہیں بلدیاتی الیکشنز بھی کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں سن میں تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ اکلے مہینے پندرہ جنوری سے خان صاحب سن کا دورہ کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے نام پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑی یہاں پر ہم آسف زرداری کو بڑی وہ دیں گے کچھ خبریاں یہاں دیں گے ہم سرپرائز ہم ان کو دیں گے کیونکہ سن کے لوگ فیصلہ کر بیتے ہیں تبدیلی کیلئے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے کیوں آپ اس سے اندازہ لگالے کہ کراچی کے اندر یا ایتراباد کے اندر بلدیاتی الیکشن تین مرتبہ انہوں نے ڈیلے کیے کیوں ڈیلے کیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس شکر ان کا مقدر ہے اس لیے بلدیاتی الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں اس دفعہ تو ہم تو چاہتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں تو یہ پیچھے اٹھ رہے ہیں کبھی مردم شماری کا بہانہ کرتے ہیں کبھی ہلکہ بنگیوں کا بہانہ کرتے ہیں اب آگے پھر یہ انہوں نے ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ سہلاب میں جو نامالے پاس سیکورٹی نہیں ہے تمام لوگ سہلاب میں لگے جتنے سیکورٹی والے ہیں کوٹ نے اٹر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کوٹی نہیں ہے تو ہم پنجاب سے بلا لیں گے تو آپ تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اور انشاءاللہ بلدیات میں بھی جو پندرہ تاریخ کو بلدیات کے الیکشن ہیں تو کراچی تو ویسی بھی تحریک انصاف کے ساتھ کڑا ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ مہر بھی کراچی اور ایدراباد میں تحریک انصاف کا آئے گا اسی طرح اندرولی سن بھی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کافی لوگ تیریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں پیپس پارٹی کے لوگ موجودہ ایمیلی ایم پیپس پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا اندرولی سن سے آپ کے کارکولانگ تو نہیں نظر آئے تھے جب الیکشن ہوا تھا بلدیاتی دیکھیں اندرولی سن جس طرح انہوں نے بلدیاتی الیکشن کیے سب کے سامنے پہ اپنے مخالفین کو یعنی جو کنڈیڈیٹ ان کے سیکنڈر پرپوزر کو بند کر دیا تک تھانوں میں اپنے لوگوں کو انپوز لانے کیلئے جو سیاسی انتقام کا بازار گرم کیا ہوا تھا وہ تو ہر پارٹی کے ساتھ نہ صرف تیریک انصاف بلکہ جیڈیے کے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے انتقامی کاروائیاں شروع کر دی تھی کنڈیڈیٹ کو اندر ڈالا دیا ان کے سیکنڈر پرپوزر کو درہ دمکا کے اور اپنے لوگوں کو انپوز لانے کیلئے تو وہ تندرولی سن جو ایلیکشن ہوئے وہ تو ایلیکشن بھی سیلیکشن پائل کا اچھا سر یہ جو ہم میں اپنی پروگرام میں بات کر چکی ہوں بلاور بھٹو زرداری صاحب کی میں نے ایک بات پہ تعریف بھی کی تھی کہ وہ باہر جا کے اپنی جو اندرونی سیاست ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے یہ ان کا ایک مزورت پہلو ہمارے سامنے آیا تھا سیچ پہ آنے کے بات لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واشنٹنگ میں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں حال ہے وہ عمران خان صاحب کی پولیسیوں کی وجہ سے کیا کومنٹ کریں گے اس پہ سوریا پورا سوریا میں نے سنا بلاوال بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں واشنٹن میں اور یہ کہتے ہیں جی کے پی میں اس وقت جو صورتحال ہے لگائن آرڈر کی اس کی وجہ عمران خان صاحب کی پولیسیز ہیں کیا کومنٹ کریں گے اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کے پی میں جو بھی حالات پیدا کرنا ہے یہ انہی ایپی ڈیم کے ان نا اہلوں کے پیدا کردہ ہے کہ وہاں جب انہوں نے قطر میں اور وہاں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت کن شرائط پہ انہوں نے مذاکرات کیے وہاں جو بیند تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ کن شرائط پہ مذاکرات کیے تو یہ تو انہی کی وجہ سے آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے مجھے آپ بتائیں کہ بارڈر سیکورٹی کس کے انڈر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے کیسے وہاں سے ٹیرریس جو نہ بارڈر کی طرح آکے اور یہاں کاروائیاں کر رہے ہیں تو بارڈر پہ ان کی سیکورٹی کیا کر رہی ہے پیڈرل گورنمنٹ کی سیکورٹی کیا کر رہی ہے تو ان کا فیلیر ہے ان کی ناکامی ہے کہ بھئی انہوں نے آنکے بند کی ہوئی ہے وہاں جو اربو روپے کا وہ جو بارڈ لگایا ہوا تھا وہ کٹ کے وہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کی سیکورٹی خاموش بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے وہاں پہ کے پی میں بارڈر بھی ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی مفاد میں ہوگا کہ اسیملیاں تحلیل کی جائیں دیکھیں بات یہ سب کچھ جو کر رہا ہے ایک پری پلاننگ کے سازش کے پر کر رہا ہے تاکہ یہ ملک میں یہ جو الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے یہ اس املیوں کو ایکسٹینشن دینے کیلئے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہیں گے کہ ملک میں معاشی علاق صحیح نہیں ہے دوسری طرف یہ کہیں گے کہ ملک میں جو نا وہ دیشتگردی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ہمیں الیکشن نہیں کرا سکتے اور انہی اس املیوں کو ایک سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اس ایکسٹینشن کیلئے یہ رائے تلاش کر رہے ہیں جو کچھ بھی اور ہے یہ ایک سازش کے پہت یہ نا اہل گورمنٹ کر رہی ہے یہ خود کر رہی ہے سب کچھ اچھا سار یہ پنجاب والا معاملہ تو اب طول پکڑ گیا ہے یہ کیپی والا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا اس میں آپ کو رکھتا ہے پیش رفت آپ لوگ کریں گے کوئی عمران خان صاحب کی پولیسی سامنے آئیں گے ٹھیک ہے جی ہم کیپی پہ ہم آگے چلتے ہیں پنجاب کے معاملہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے پنجاب کی اسمبلی ریزول ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیپی بھی کریں گے ہم نے یہ کہا کہ پہلے ہم پنجاب کے سامنے ریزول کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی بہت جلدی ہم رابطہ کرنے ہی کوش کرتے ہیں اس وقت جو صورتحالہ میں نظر آ رہی ہے اس میں صاحب یہ بات پتا چلتی ہے کہ معاملے کو ایکسٹینٹ کیا جا رہا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہ سیچویشن تھی کہ جب زمنی انتخابات ہوتے تھے تو زمنی انتخابات میں مخالف پارٹی یعنی کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ ووٹ لے رہی تھی اور وہ کانفیڈنس لیول ان کا بڑا اوپر تھا کہ چلیں جی انتخابات کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور اس کے بعد جب ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو زمنی سیٹے جو ہیں وہ عمران خان صاحب لے گئے اس لئے ان کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہو گیا علی طریق کی طرف چلتے ہیں علی کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کی پی کی صورتحال ہے عمران خان صاحب پہلے کی پی پی پہ کیوں نہیں آگے بڑھتے چلیں جی پنجاب والا معاملہ تو ابھی طول پکڑ گیا ہے کیوں وہ ڈر ہے کیا اب کیا ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ کی پی کی اسیمبلی بھی کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے وہ پولٹیکلی ٹرائپ ہو گئی ہے اور پولٹیکلی ٹرائپ ہو گئی ہے ایک تو جن لوگوں نے یہ مشروع دیا کہ اسیمبلیوں کی تحلیل کریں اس سے حکومت سے بڑا پریشر پڑ جائے گا اور دوسرا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اسیمبلی فوری طور پر تحلیل کرنے کے بجائے ایک ڈیٹ آناؤنس کر دیں جس پہ آپ اسیمبلی تحلیل کریں گے لہٰذا گیونگ در اپوزیشن اور گورنمنٹ سفیشنٹ ٹائم کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی پرپریشنز کریں اور ان معاملات کو اوبرٹ کریں اسیمبلیہ تحلیل ہو چکی ہونی تھی اور جس طرح اگر پریشر خان صاحب ڈالنا چاہ رہے تھے وہ اس وقت ڈال رہا ہوتا اگر وہ اسیمبلیہ اسی دن بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہم تحیس کو کریں گے وہ کہتے کہ اسیمبلیہ ڈیزولف کرنے کی سمبریز دونوں چیف منسٹرز میرے دے کے آکے میرے ساتھ بیٹھے ہیں but as it may be whatever happened اب بات یہ ہے کہ they have been politically trapped and the point remains کہ دونوں اسیمبلیہ توڑنے پہ بھی بری مار پڑنی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک اسیمبلی توڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ان کے لیے حالات برے ہو جائیں گے کیونکہ KPK کے اندر وہ پوری طرح سے control میں ہیں پورے majority of the members ان کے ساتھ ہیں پوری طرح سے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے bureaucracy ان کی بات مانتی ہے police ان کی بات مانتی ہے جو تھوڑا سا پنجاب کی نسبت تھوڑی سی situation جو ہے وہ change ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کا اپنا وزیرعالہ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف KPK اسیمبلی کو اس وقت توڑ دینے سے شاید میں سمجھتا ہوں ایک جو perception ہے پی ٹی آئی کے دماغ میں کہ شاید جو ہے وہ آگے pressure پر کے جنرل election میں convert ہو جائے گا وہ KPK اسیمبلی توڑنے سے شاید وہ نہیں ہوگا یہ شاید پی ٹی آئی کی بھی سوچ ہے اور اس وجہ سے جب تک وہ پنجاب اسیمبلی بھی ساتھ نہیں توڑتے تب تک وہ KPK اسیمبلی بھی توڑنے کو تیار نہیں ہے البتہ لگتا یہی ہے کہ for the time being at least for the time being یہ جو معاملہ ہے یہ فیلال تل گئے اور مجھے اسیمبلیاں ڈیزولب ہوتی بھی نظر نہیں آرہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس وقت یہ بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جو ہم صاحب سوال آپ سے کریں گے کہ گورنر راج کس وقت لگ سکتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے ایک شوٹا سے بریک ہے بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں حاضر ہوتے ہیں